محمد اللہ وبرکاتہ نحمد روانو صلی اللہ علیہ وسلم اما قرآن بعوذ باللہ من الشیخان الرحیم بسم اللہ وحمد الرحیم مشکلتے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر احران ہو گئے رکھا میرے نبین دنیا میں جب قدم تب تھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم آج میں حضرات کے سامنے تصر وقت میں حفظ وصول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپتتس ہمار پر لفت شائع کی نسارت لگاؤں معزز سامائین جس دنیا میں ہزاروں سے لوگ گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ تو ہماری ان کے ساتھ کوئی رستداری گزری ہے نہ ہمیں ان سے کوئی مالیہ جائنے پاعدہ حاصل بڑا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکیریں بھی کرتے ہیں لیکن کیوں؟ ہم ان سے محبت، عقیدت اور ان کے تذکیریں ان کے خصوصیات اور کمالات کی بنا پر کرتے ہیں جیسے کہ ہم حاتی متائیس ان کی صحابت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگوں سے ہم ان کے عقل و انصاف، علم و حکمت اور حسن و جمال کی بنا پر محبت کرتے ہیں اگر ہم ان عام لوگوں سے ان خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے؟ یہ حقیقت ہے کہ ان کے اندر جو خصوصیات اور کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے لیکن میرے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمال کامل تھا دنیا کے کسی بھی شخص کی صحابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کسی بھی شخص کی علم و حکمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ بلا کیا نسبت رکھ سکتی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے دوستوں کو فائدہ پہنچایا اور دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق جلیخہ تھی کمال حسن یوسف پر فقط عاشق جلیخہ تھی خدا حسن پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی آج دنیا والے کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ناز نہ کروں اس کے اندر یہ تمام خصوصیات اور کمالات پائے جاتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صداقت تھی اس کی وجہ سے حضرت عبوبکر صدیق بن گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدالت تھی اس کی وجہ سے حضرت عثمان حضرت عمر فاروق بن گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سخاون تھی اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی بن گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر بہادری تھی جس کی وجہ سے حضرت عالی شیر خدا بن گئے مطرم حضرات میں اس سے بھی بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ربے کائنات نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام خصوصیات و کمالات جائد تارے تھے جو فردر فردر پھائے جاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آدم علیہ السلام کا خلق تھا نوہ علیہ السلام کی تبلیغ تھی ابراہیم علیہ السلام کا عمل توحید تھا اسماعیل علیہ السلام کا اصحاہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا حارون علیہ السلام کا جماع تھا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا یہی علیہ السلام کی پاڑنامری تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اسے شرافت سے محبت نہیں اسے صداقت سے محبت نہیں اسے صحابت سے محبت نہیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل کو بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں اس کے مالدین اس کی اولاد اور سب سے نہ محبوب نہ ہو جاؤں آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عنا ضروری ہے ہمارے بیروں پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ساری کائنات سے زیادہ چاہا ہے انشاءاللہ ہم اس محبت سے وفاداری کریں گے اور ہماری زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دیں گے تاکہ ہم جب تکرانے سے پہلے ہر کو یہ بات سمجھ لے کہ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سعودہ نہ کریں گے انشاءاللہ اللہ سے توبہ کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے وآلہ وسلم